بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں نظاموں پر تفسرہ عزیز طلبہ حضرت مولانا نے سرمایہ داری سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت سوسیلزم ان دونوں کی چند جو بنیادی اصول ہے اور جس کی روشنی میں یہ دونوں نظام دنیا میں چلے تھے اور ابھی سرمایہ دارانہ نظام چل بھی رہا ہے حضرت مولانا نے جو چار بنیادی اصول ذکر کیے تھے وسائل کی تخصیص وغیرہ اور ان چار کو بنیاد بنا کر ترجیحات کا تعاین بنیادی جو معاشر مسائل تھے ترجیحات کا تعاین وسائل کی تخصیص آمدلی کی تخصیم اور طرف کی اثر حاضر میں یہ چیزیں چلتی ہے پھر یہ بتلایا کہ سرمایہ دارانہ نظام اس مسئلے کو ترجیحات کا تعاین وغیرہ کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد اشترہ کی نظام کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں بتلایا کہ وہ اس نظام کو کیسے چلا دیں اب یہاں سے کے بعد جو گفتگو مولانا کرنا چاہتے ہیں دونوں نظاموں پر تفسرہ کرتے ہیں کہ ان چار چیزوں کو حل کرنے میں ان دونوں کی کہاں کہاں بھول ہوئیں اور پھر اس کے بعد اسلام کا جو نظام ہے ان چار چیزوں کو حل کرنے کے سلسلے میں ان چیز اعتبار سے بھی ہے اس کو آگے ذکر فرمائیں گے تو ان دونوں کی خرابی ان دونوں نظام نے انسانیت کو جو نقصان پہنچایا اور کہاں سے خرابی آئی کن بنیانوں پر آئی معیشت کی اسلامی احکام ذکر کرتے ہوئے اس پر بھی مولانا گفتگو کریں گے یہاں سے اب گفتگو شروع ہو رہی ہے اشتراکیت اور سمایہ داری کے درمیان ایک سری سے زیادہ متتک شدید مارک آ رہی رہی ہے چونکہ آپ حضرات کے سامنے آپ جب پیدا ہوئے اس کے بعد سے پوری دنیا میں سرمایہ دانانا نظام ہی چل رہا ہے ہم لوگ چھوٹے تھے تو اشتراکی نظام دنیا میں چل رہا تھا اور سوویٹ جنین کا ایک دب دبا تھا پوری دنیا کے اوپر اور ہندوستان بھی زیادہ متاثر تھا اس لئے کہ نہرو انڈیرا گانڈی اور راجیو گانڈی یہ سب کے سب اسی نظام کے عالم بردار تھے اشتراکی نظام کے ہندوستان میں یہی نظام چل رہا تھا کافی کچھ سرمایہ دانانا نظام بھی تھا لیکن انڈیرا گانڈی جب تک وہاں تک مضبوط طور پر یہی اشتراکی نظام ہندوستان میں نافذ رہا اور اس کے نقصانات کے نتیجے میں یہ دوسرا نظام آیا دوسرے نظام نے اتنا فاس وہ چلتا ہے اتنی ہی فاس کے ذرفتاری سے اس نے نقصان بھی لوگوں کی کیے تو دونوں نظاموں کے سویسلے میں سب سے پہلے مولانا فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کافی ماں رکا آ رہی ہوئی ہے ہم لوگ ترسل میں پڑھتے تھے پڑھائے دارے میں وہاں بازار کے اندر جو محفیل اور انجبن ہے اس کے اندر ایک اخبار آتا تھا اردو کے اندر پروادا سویت یونین کا ہر جمعہ کمہ وہاں پہنچتا تھا سو اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہوتی تھی اردو زبان میں نکلتا تھا اور اس کے اندر ساری باتیں سویت یونین ہی کی تعریف اور اس نے یہ کیا وہ کیا زبکستان میں یہ ہوا قضاکستان میں یہ کیا اس نے اس طریقے کی چیزیں بڑھا چرا کر پیش کی جاتی تھی تو دنیا کے اندر حصہ ہوتا تھا دونوں نظاموں نے اور چونکہ سویت یونین کا ایک بہت بڑا حصہ یوروپ میں تھا افریقہ میں بھی تھا اور عرب ممالک کی کافی سے متاثر تھے اور اسی طریقے سے یوروپ میں تو تھا ہی یہ اس طرح کی الگ الگ مقامات پر ہو کر انہوں نے بہت ساری چیزیں پھیلائی لیکن فیل سو سال کے اندر اللہ فاظ نے اس کو سکڑ دیا اور گدے کے سر سے سینگ آئی اس طریقے سے اشتراکیت عملی شکل کے اندر دنیا سے نافذ کمنا بلکل بند ہو گئی اور تھوڑی کچھ جو چلتی ہے وہ لولی لنگری چل رہی ہے خیر لیکن جب چلی تھی تو اس نے یہ نظام نافذ کیا تھا منصوبہ بندی وغیرہ کا استعمائی ملکیت انفراد ملکیت کو ختم کیا آمدری کی منصفانہ تقسیم کا جملہ بولا گیا سرمایہ دانانہ نظام کے مقابلے میں اشتراکیت میں آمدری میں کچھ نہ کچھ تو یہ رہا لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے تھے یقصان طور پر تو یہ تو ہونا مشکل ہے ایک مزدور آدمی ہے ایک کم پر آدمی ہے اور ایک زیارہ پرہ لکھا آدمی ہے دونوں کی سنخواں ہیں ایک ہو جائے ایک اوپر کے عہدے پر ہے ایک برسوں سے ہے تو یہ سیجاں ہی تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کے بعد ان کے یہاں اعتدال قائم نہیں ہو سکا اس کے آگے مولانا مجوہات ذکر کر دیں کہنا ہے تاتے ہیں کہ اس موضوع پر دونوں طرف سے لمبی لمبی کتابیں لکھی گئی اور ایک دوسر پر نقل و تفسرہ بھی ہوتا رہا مولانا اس میں سے یا مختصر کچھ گفتگو پیش کرتے ہیں اس طرح کی نظام پر تفسرہ اس کی خرابیوں کو سمجھنا آسان ہے اس طرح کی ایک چیز اتنی بات تو درست تھی کہ سرمایہ دانانا نظام میں ذاتی منافع کے محلوک کوئی اتنی پھولی چھوٹ دیری گئی کہ اس کے نتیجے میں فلاح عاما کا تصور یا تو بالکل ہی باقی نہیں رہا جیسے اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں چند عرب پتی لوگ ہیں عرب انسانوں کی فکر نہیں ہے عرب پتیوں کی فکر ہے یہ پھولی چھوٹ دیری ذاتی منافع کے محلوک کی تو یقینی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے مخاط کو سوچنے والا بن گیا کتاب اللہ نے جو فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسْتَائِلِ وَالْمَحْرُومٌ ایک ایسی دنیا کو قرآن جی آئیت پیش کی گئی جس میں جہاں یہ تصور تھا کہ ملکیت میں صرف مرد ہی شریک ہے عورتیں شریک نہیں ہیں اور مردوں میں بھی جو لڑنے کے قابل ہو وہی شریک ہے اور دوسروں کو ملکیت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا برا لڑکا باپ کی ملکیتوں پر قبضہ کل لیتا تھا اور پھر دوسرے بائی بہن محروم ہو جاتے تھے اس طرح کے تصورات تھے اس دنیا میں اسلام نے یوسیقم اللہ والے آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے میراد کے احکام کو ذکر فرمایا تو ایک تو میراد کے مسائل یہی لوگوں کو حضم نہیں ہو رہے تھے اور اسی دریجے سے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں یہ تصور کیا جائے کہ آپ کے مال میں ذکات ادا کر کے آپ گریبوں کو دیں اور آپ پر یہ ادا کرنا فرض ہو مذہبی نقطے نظر پر اسلامی رکومت میں تو وہ اس کو اموال ظاہر اموال باطنہ کی ذکات کا انتظام کروائے گی یہ اس طرح کی تصور تو بہت دور کی بات ہے سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں نے یہی کیا کہ خود اپنی ذاتی غرضیں وابستہ رکھی سامنے والا کس طرح کا ہے کیا تیز اس کو تقریب دے رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کیا ظلم کیا اس کی کوئی ان کو فکر نہیں تو اس تراکیت اس کے نتیجے میں آئی تھی اور اس تراکیت نے سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے پہلے ذاتی منافع کے مہادی کی یعنی طلب اور اصد کا نظام جو ایک تو فطری ہو وہ تو فطری اگر ہے اور اس کے اوپر مذہب کی کچھ رکاوتیں ہیں بدماشیوں کے اندر تو یہ چلے گا جسے اسلام کا نظام تھا لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور اس تراکی نظام دونوں تصور پر تھے کہ بابر بائش کوشت کے عالم دوبارہ نہیں اسی دنیا کی کس طریقے سے مال میرے قبضے میں آ جائے لوت خصود کس طریقے کی میں کروں سامنے والے سے اخلاقیات اور عادہ وغیرہ کو ملہوز رکھے بغیر میں کس طرح کما سکتا ہوں یہ تصور ترمایہ دارانہ نظام نے کیا اور پھر اس نے مارکٹ کو کھلی چھوڑ دیا کھلی چھوڑنے میں ایک تو کھلی چھوڑنا تو جائز تھا ذاتی ملکیتیں لیکن اس کے ساتھ حلال و حرام کا کوئی بڑیت نہیں تھا جس کی بنیاد جو پر لوگوں نے حرام ہی کاموں کو اور حرام کام یقینی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتلا ہے یحل لہو متطیبات جتنی پاکی ذاتی چیزیں ہیں وہ اسلام میں حلال ہوتی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِ اور جتنی گندگی اور ناجائز والی چیزیں ہیں یہ ایسی ہے اس لئے اس کو حرام فرمایا گیا اس نے بتلایا کہ جب خدا کو نہیں مانتے ہیں خدا کی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں تو اب استرحاقیت اور سرمایہ دارانہ دونوں نظام کے اندر یہ ہوا کہ ایسی چیزیں آئی کہ جو خاص کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں یہاں چونکہ مولانا استرحاقی نظام پر تفسرہ کرتے ہیں تو استرحاقیت جو اچھی تیز ہیں بن وزین اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ذاتی منافع کے محرم ان کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ پبلک کے مفاد کیلئے پبلک کیا کر رہی ہے کیا مر رہی ہے ان کو کیا ریائت دی جائے اس کیزوں کا تصور نہیں ہوا جب آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان بھی سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ملکوں میں آ گیا لیکن اس کا جو حل استرحاقیت نے تجویز کیا وہ بزاعت خود بہت انتہا پسند آنا تھا سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کیا کہ ہر ایک کے اوپر بریک لگا دی اور کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ذاتی منافع نہیں جب ذاتی منافع کا محرم کی ختم ہو گیا تو کام کاج کرنے میں لوگوں کو وہ مزا نہیں آیا اپنے نفع کے لیے تو سرمایہ دارانہ نظام نے فردوں کو اتنا آزاد کر دیا بے لگام چھوڑا کہ اپنے منافع کے خاطر جو چاہے پرے اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے فردوں کا اتنا گلہ گھون دیا کہ فطری آزادی بھی صلو کر کے رہ دی دیں ہم لوگ اسی زمانے میں جب پڑھتے تھے تو ایک چھوڑا تھا کہ ہندوستان کا کتا روس چلا رہا ہے اور ہندوستان میں بھونکنے کی عادت ہوتی ہے یہاں ہر آدمی بھونکتا ہے دیکھنے ہیں سیاست کے آخارے میں یہ کتا بھونکنے لگا تو روس کے کتے نے کہا سویت یونین کے کتے نے کہ دیکھ چکچاپ جو ملے وہ کھا لینے کا ہے یہ ہندوستان نہیں ہے یہ رکھتے آئے سویت یونین ہے یہاں کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے چکچاپ رہو حکومت جو کہہ اس کو کرتے رہو تو خیر یہ تو مثالاً مزاہن کہا گیا ہندوستان کی اڑھانے کے لیے بھی اور سویت یونین کی بھی اڑھانے کے لیے کہ یہاں سوڑ ہی سوڑ ہے اور وہاں افق سوڑ نہیں تھا جبکہ رہنا پڑتا تھا تو اس طرح کی اتنے فردہ کے آزادی کو بلکل سرب کر لیا اس کا نتیجہ آئے نکلا کہ مارکت کے اندر جو ایک طلب بن وزیر ہونی چاہیے ہر ایک کو کمانے کی وہ ختم ہو گئی اور اس کی گنیا تو سویے جنین توت گیا وہاں بھی پیداوار کی آمدری کے اندر اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر سوچ سر افساری ہو گئی جو کچھ چلا وہ بھی آپ کو کہا کہ کچھ ملکوں کے اندر کے احصے تھا کچھ ملکوں میں یہ تھا وہ تھا کچھ باری آباد تھی ہمارے ماورا انہار کے جو ملک تھے وہ سب کے سب آباد اور سب کے اندر کھیٹی باری اور مہنتی لوگ اور ما شاء اللہ سب وہاں طاقت والے لوگ اس قسم کے اس علاقے میں روس کے علاقے میں تاتاریستان اور دوسرے سارے علاقے ہیں تو مضبوط قومیں تھی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا اس لئے کہ ذاتی منعفع کو ختم کر دیا گیا تھا سرمایہ دارانہ نظام نے بازار کی قوتوں یعنی طلب اور اسد کو تمام مسائل کا حل قرار دیا تو اشتراکیت نے من وزین اس کو مان کے اس کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے کے اندر بازار کی قوتیں بے اثر ہو گئی اس کی دگہ ترکار کی طرف سے منصوبہ بندی ہر مرض کا علاق سمجھا گیا یقینی بات ہے کہ ہر مرض کا علاق انسانی قانون اور رسول نہیں ہوتے ہیں انسان کے اوپر خدای نظام چل رہا ہے انسان کو اپنی زندگی میں بہت سارے معاشر کے مسائل بے ساتھ ہیں مولانا بہت اچھی مطال دیتے ہیں کہ سویٹ جنین نے ہر چیز کے اندر پراننگ کی بات کی تو اگر تھی وہ کام نہیں کیا لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو یقیناً اس کی بنیاد پر معاشرے پر اور بھی نقصان ہو سا مولانا مطال دے کر سمجھاتے ہیں کہ مثلاً ہر ایک آدمی کو ساجی بیاسی ضرورت ہوتی ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی اور پھر دونوں اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کر کے ساجی بھی آسا معاملہ تیہ کرتے ہیں اگر اس معاملے کو بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اور یہ کہے کہ اتنے مرض ہیں اتنے عورتیں ہیں اور پھر اگر کم ہیں عورتیں ہیں تو عورتوں کی پیداوار زیادہ کرنے کے لئے مسائل یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے انسانوں کا نہیں ہے لیکن یہ جیسے اس طرح کی بھی بیجا کوششیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر انسانی سماج بھی اتر بیتر ہو جاتا یوروپ میں جیسے ہو گیا وہاں سرمایہ دانانہ نظام کی حلال و حرام کی بریٹ نہ لگنے کی وجہ سے یوروپ کے ملکوں میں سرمایہ دانانہ ملکوں کے اندر بھی حیائی دیشنوی وغیر عام ہو گئی انسانوں کا خون سوسنے والی چیزوں پر ہی کچھ لوگوں کا قبضہ ہو گیا تو یہاں اس طرح کے نظام میں منصوبہ بندی کے پاس ہر لوگوں کا گلہ گھونتی ہے منصوبہ بندی اتنی کی اتنی کی کہ منصوبہ بندی ان کی فیل ہو گئی اس لئے کہ خدرت کا نظام ہے ہر چیز انسان کے اسباب کے نہیں چلتی ہے مسبب الاسباب کے اپنے نظام ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی خدایت کا ادھا انتو کنزن مقفیان فاہ ببطان عورف اس روایت کو اگر سے محدثین نے موضوع تکرار دیا لیکن حضرت مولانا شبیل عمر رثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقہوم صحیح ہے الفاظ جو ہے وہ نہیں ہے صحیح یعنی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے لیکن الفاظ جو مفاہم نکال رہے ہیں وہ اپنی جگہ برہے ہیں اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں میں نے اپنا نظام چلایا احبابتوان عورف میری صفات جلالیہ صفات جمالیہ دونوں کا مذہر لوگوں کے سامنے آئے تو میں نے کنزن مقفی یہ کائنات اس لئے میں نے بنائی یہ انسانوں کو مکلب بنایا اور یہ ساری مخلوقات کا جو نظام اس کے پیسے اللہ نے اپنی صفات کا اظہار فرمایا تو یہ صفات کا اظہار اللہ رات دن انسانوں کی نظام کو فیل کر کے کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ فرماتے ہیں اپنے ارادوں کے کسٹیاں جو چاہتی ہے ہوا کا روح ہوا نہیں ہوتا ہے تو روس نے اس طریقے کے منصوبہ بندیاں کی لیکن یہ منصوبہ بندیاں تب تحری کی بنیان کے اوپر بڑی طرح کامیاب نہیں ہو سکی انسان جب سوست ہو گیا انسانی دل ہی تو بگڑتا ہے جب اس کی سوچ بگڑتی ہے اس نے سوچا کہ میں کیوں محنت کروں مجھے تو شام کو اتنا ہی ملتا ہے یقینی بات ہے کہ انسانی قوت اور انسانی جو محنت تھی اس طب کو تھپ کر دیا گیا اب منصوبہ بندی کیسے چلے گی منصوبہ بندی کاغذی چیز چھوڑی ہے وہ تو اس کاغذ کو چلانے والی انسانی جماعتیں ہونی چاہیے اس منصوبے کو تحمیت دینے کے لیے تو وہ تو سوستہ پر گئے تھے اس پر ناکام ہوئے مولانا نے مثال دی کہ آیا عیسیٰ تو روس یہ بھی کر لیتا اگر سے اس نے یہ نہیں کیا لیکن یہ کہ منصوبہ بندی سے ہر کام سلتا تو نکاح اور دلات نظام مورسل ہو کر لیت جاتا اسی طرح بعد میں پل لینا اس کو اردو میں بہتر لکھا ہے مطلب سمجھ گئے آپ ویسے آپ کی توہین ہو رہی ہے عیسیٰ کی اندر اردو کی نہیں سمجھ میں آئے گی وہاں تر دنیا کے کاروبار کی جو شکلیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر منصوبہ بندی کا کام ظاہر ہے کہ اس طرح یہ مسئلہ کہ انسان کونسا پیشہ اکتیار کرے پیدائیش کے کس عمل میں کتنا حصہ لے کونسی سکرکٹری لگائے کونسا کارکانہ لگائے یا حکومت جو کارکانے لگائے ہیں ایک آدمی پرہ ہوا ہے انجن نڑی کی تعلیم اور اس کو داکتری کی کام میں لگا دیا جائے داکتری پرہ ہوا ہے اور اس کو کاشتہ کاری میں لگا دیا جائے اجابی پرہ ہوا ہے اور اس کو نوکلی ملازمت کی کسی چیز میں لگا دیا جائے یقین بات ہے یہ چیزیں فیل ہوتی ہے ان ہندوستان کے اندر بھی مذہبی اعتبار سے یہ تو بجمہ سی تھی آریوں کی اور یہاں اگر انہوں نے پیشے کے اعتبار سے انسانوں کو تقسیم کر دیا تھا ایک کو صرف بھگوان کا کام کرنا ہے کوئی سپاہی کے اعتبار سے خدمت کریں ستری لوگ تو چیزارت کے اعتبار سے ان کی خدمت کریں اور کوئی چھوٹے نسلے کام کے اعتبار سے جو بھگوان کے پیر سن اعوز بللہ پیدا ہوا اس طرح کرنا ہے تو پیشے کے اعتبار سے آج دیکھ میں ہندوستان میں بھی وہ سب کامیار نہیں منصوبہ مندی نہیں چل پائی اور پھر منصوبہ مندی کا کام اشترا کی نظام میں حکومت انجام دیتی ہے مولانا فرما کہ حکومت کوئی امد الرسول اللہ کی ساتھ کی ہمیں میں ہے یا آپ کے مطبعین میں جو آپ کے دین کے اوپر چلتے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں باقی کا اپنے گناہوں کو چھپانے ہی کی آدمی دیکھ رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے والدہ نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں بیٹی نے کہا بائین اللہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں بائین اللہ والا دوسرا کس ہے حضرت عمر نے انتحان لیا اور اس کو کہا ایک بقی کو مجھے دے دے اور خدا تیسے مل جائے تو اس نے کہا بائین اللہ اللہ کہاں ہوئے حساب کس تو مجھے دینا ہے تو یہ اس تراغی نظام میں یہ تصور نہیں ہے اور پھر زبردستی سے لوگوں پر یہ کام کروانا ہوتا ہے اس لئے یقینی بات ہے کہ ایک مجھد تک شروع میں تو چلا ہوگا کچھ افراد تک لیکن مجموعی طور پر سارا نظام انسانوں کے حد میں اور انسان خدا کا تصور کیے بگر دی رہا تھا تو پھر روس کے اندر یہ نظام بھی ناکام ہوا منصوبہ بندی بھی صحیح طریقے سے نہیں تھی اور پھر اس کو چلایا تو ان انسان کی خیٹی ہے اس کی خیٹی پر قبضہ کرنا ہے ایک آدمی کی فیکٹری ہے اس کی فیکٹری پر قبضہ کرنا ہے تو اگر اس طرح قبضہ کرنے والی ہوگی تو وہ حکومت کی فوجی نظام ہی چلا تک ہے عام انسانوں کے ساتھ اگر اس طرح کریں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا تو روس نے سوویت یونین نے دنیا کی زندین ملکوں پر قبضی کی وہاں قط پٹلی لوگوں کو بٹھایا افغانستان میں یہی ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد خود ہی سارا نظام چلایا دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں سوویت یونین کا یہ نظام تھا بڑی روس کے مقابلے میں روس کی جو وہاں شاہی حکومت تھی اس کو ختم کر گئے اس کے بجائے جب کمیون نظام وہاں پر آیا تو مسلمان ہی مہاشا اللہ تھے تو ان کو بھر گل آیا سمرکن والے کو کچھ کہا بکارہ والے کو کچھ کہا فارض والے کو کچھ اور کہا اس طریقے سے ان لوگوں کو وہ جو بندر بات ہے دو گلیوں کی لرائے میں بندر نے تقسیم کر دیا اس طریقے پر بھی مسلمان کا تکرا تکرا کر دیا گیا اور بڑی خونی سر مسلمان ہی پر نہیں دنیا کی جن جن حکومتوں پر انہوں نے قبضہ کیا امیون نے وہاں ہر جگہ پر یہ کرنا ہی بڑے اس کے بغیر کو ان کی حکومت مستقم ہو نہیں سکتی اس لئے لوگوں کی چیز لے لوگوں کو زبر جتی ایک کام کونکنا ہے اور انسان الانسان حری سنتی معمولیہ اس لئے ریاستی زبر لازم ہے ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے بجائے ریاست کتاب ہونا پڑتا ہے تو لوگ مقابلہ کریں گے اب مقابلہ والوں کو روکنا ہے تو اس کے لئے قوت کا ہیرہ کی بغیر کام نہیں ہو سکتا تو ظلم اور اس کے بہت کیا دوسرا اشتراکیت میں ذاتی منافع کے محضر کا بلکل خادمہ کر یہ تمام خرابیاں پوری طرح ثابت کر دی مولانا جب کتاب لکھ رہے تھے اس وقت روس کا آخری نظام ختم ہو رہا تھا اور اب تو تو ٹھوٹ کر ہمارے سامنے آ چکا ہے تو یہ عملی شکل اپنائی گئی اور اس کے نقصانات کی شکل میں نے کہا تھا کوئی بول ان کی قریض مانی جائے سنی جائے اس کے لئے ضبر استبداد کروایا جا رہا ہے نتیجتا یہ بھی ایک اشتراکی نظام کی ثابت ہوگا اور انشاءاللہ وہ بھی ٹھوٹے تھا جو شخصی اس کے خلاف زبان کھولتا اس کو سرمایت آنو کا ایجن کہا جاتا کہ مٹنے پر بس نہیں خوگی مینین کی دیلوں میں ان پر ضبر دستی کی جاتی اور اس طریقے سے ان کو مارا پیتا جاتا ہر طرح سے ستا یا جاتا چنانکہ روس کے جو پہلے صدر بنے ایل تین انہوں نے یہ جملہ کہا تھا جو نیوز ویک کے حوالے سے نکل کیا جاتا کہ کاش کہ اشترا کی یہ نظریہ کا تجربہ روس جیسے بڑے ملکوں میں نہ کیا جاتا افریقہ کے چھوتے ملکوں پر کیا جاتا یہ بھی سوچی آج یہ جن پرسی کہ گوھروں کو اور سفیز کمری کو پی لے بنی اسفر کو حق ہے بنی اسفر کے اوپر جیسا ان کے اوپر تجربہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں بات بھی یہی چیز یہ تو ہم نہیں کہتے کہ کسی ایک لیکن چھوتے سے ملک میں تجربہ کرتے اور نقصان ہوتا تو فورا اس سے باز آ دے سوویٹ انڈین کے اندر جو بیگ مانگنے کی شکل کھڑی ہوئی روزی روزی کے لئے لوگ پریشان ہوئے گزستہ پندرہ بیس سال پہلے یہ سب کچھ ہوا یہ اس طرح کی چیز یں نہ ہوتی لیکن یہ تصور کہ افریقہ کے کسی چھوٹے ملک میں کروایا جاتا تو افریقہ کیوں یوروپ بھی بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یا سوویٹ انڈین کی کسی چھوٹے سے دلے میں اور صوبے میں کرایا جاتا لیکن یہ اپنے آپ کو برا سمجھنا اور کالوں کو بچانوں کو انسان ہی نہ سمجھنا کہ یہ یلٹن کے جملے میں بھی معلوم ہو رہا ہے سرمایہ دانانہ نظام پر تفسر ہے یہ مختصر گفتگو مولانا نے استرائقی نظام مالک میں برو شد ومجھ کے ساتھ بگلیں بجائی جا رہی ہے یہ جتو مولانا جتاب لکھ رہے تھے اسی وقت سویم میں امتو رہا تھا اور یوروپی ملکوں کے اندر یہ ہو رہا تھا یعنی اشترافی نظام کا فیل ہونا یہ سرمایہ دانانہ نظام کی کامیابی کی دلیل ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے جو صحیح کامیاب دین والا نظام تھا دنیا میں اس نے ایک ہزار سال تک دنیا پر حکومت کی اور اپنا اقتصادی نظام بھی دنیا کے اوپر بکلایا اور دنیا کے انسان اس وقت چین و سکون سے تھے اس وقت ہندوستان سونے کی تیریہ تھا اور اب لوہی کی بھی نہیں رہا معلوم نہیں کون سے دردی کی ہے اتنے پریشان ہوں گے لوگ یہ لوگ داؤن ستم ہوگا ان لوگ شروع ہوگا اور اس کے بعد پتہ چلے گا رات دن خود کچھ حضرت عیسیٰ کی موت ہو گئی اور کشمیر میں ان کی قبر ہے ان کی موت ثابت کرو تاکہ میرا عیسیٰ ہونا ثابت ہو جائے شکیلیت کی بھی یہی شکلیں ہیں تو یہ اس قسم کی علل تب باتیں ہوتی ہے سرمایہ دانان نظام نے بھی یہی کہنا شروع کیا کہ اس دنیا سے پڑھتا بلکہ اس کی بجائے تھی کہ سرمایہ دانان نظام کی غلطیوں کی اطلاح کرنے کے بجائے اشتراہ کی نظام خود دوسری غلطیوں میں مصطلح ہوا یہی انسان قانون تی کمزوری کی دلیل ہے انسان اقراض و تقریب کا شکار ہوتا ہے اس کے مصابلے میں خدای قوت اور خدای طاقت اور خدای اصول اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی حقیقی نمائندگی کرتے ہیں انسانوں کی حقیقی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں انسان جنجد راہوں سے بدماشی کر سکتا ہے انچور دروازوں کو اسلام میں بن کر دیا جاتا ہے اسلام اصول تجارت جو اصول اور اندر رسول اور ضابط متعین کی اس نے دنیا میں چین اور سکون اور امن آنکھ کے پورا علاقہ بڑھ دیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ کا انتقال ہوا اس موقع کے اوپر ایک جگہ پر بیریہ نے شیر پر حملہ کیا بیریہ نے چھوٹے جانور پر حملہ کیا سبتے بری قربانی تو خود اپنے اوپر بھی ہے اپنی اہلیہ محترمہ جو عبدالولی ابن مروان کی صاحب جانی ہے اس کے باوجود کہا کہ تمہارے اببہ کے پاس جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ کے راہ میں دے روز لیکنے صحیح طریقے سے تمہارے پاس نہیں آیا ہے ہزان و دیرہم کا ہار تھا سونے کا اہلیہ محترمہ نے اس کو بیت المال میں جمع کر دیا تو اہیتے لوگ جب تھے تو پھر قدرت کا نظام یہ بتلا رہا تھا کہ شیر بھی بقری پر حملہ نہیں کر رہا ہے عدل امتاب کا پیمانہ اتنا واضح شکل میں ظاہر ہو رہا ہے کہ دلندے وہ بھی ان باتوں سے بکر جاتے ہیں اپنی اصلی شیرش اور طبیعت سے اور وہ بھی حملے نہیں کر رہے ہیں پھر تو سرمایہ دارانہ نظام نے جو غلطی کی تھی اس کی اطلاح کرنے کی شکل ہوتی اس کے بجائے یہ کیا انہوں نے دوسری غلطی کی اس لئے کے دونوں بلاقین انسانی نظام تھے دراصل باتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی فلسفے میں اس حد تک کو بات درست تھی کہ معاشی مسائل کے حل کے لئے ذاتی منافق محضر اور بازار کی قوت یعنی طلب اور اصد کا جو نظام ہے قل کے سکاؤں میں طلب اور اصد کا نظام اپنی فترت کے مطابق اور اسلام کے حلال و حرام کے اصول کے مطابق اگر چلتا ہے تو یہ ایک بہتری نظام ہے اس لئے کہ طلب اور اصد پر ہی دنیا کا نظام آج بھی قائم ہے لیکن طلب اور اصد کے پتری نظام کو انسانی نظام سے بگار کر پیش کیا جاتا ہے کتاب و سنت میں جو اس نظام کے حصول اور ذات کے ذکرے کی ہیں ان ذات وں کے غلاب جب شروع ہو جاتا ہے حضرت مولانا محمد شخیص صاحب رحمت اللہ علیہ نے باعث نکاحی پروگرام اقتصادی نظام کا پیش کیا ہے اور حضرت مولانا کی ہمارا معاشی نظام اس کے اندر یہ شامل ہے اس کے پہلے اثر حاضر میں اسلام کیوں کر نہ بھی ہو حضرت مولانا صحیح صاحب کی وہ کتاب کی اور وہ ایک بڑی زخیم کتاب کی مولانا نے اس نظام سیازت کو الگ کر دیا علیم نظام کو علیم معاشی نظام کو علیم کی اور علیم کتاب کی شکل میں مولانا نے جمع پرما دیا تو اس میں یہ بائیس نکاتی پروگرام میں لکھا ہے کہ حکومت جس کمنی کائن کرے تو اس کے اندر اتنے ہزار پانچ ہزار کی تنفاہ ہے اس سے زیادہ تنکاؤ زمانے کی مولانا نے بات کی جب بل کا تصمیم مولانا اس وقت مختبو کر رہے جائے تو اس وقت پانچ ہزار رکھے کی رقم بہت بڑی رقم کی مولانا نے فرما کہ جن کی تنفاہ پانچ ہزار سے اوپر ہو ان کو یہ شیئر نہ بیتے جائے پانچ ہزار سے کم تنفاہ ہون کو ہی شیئر بیتے جائیں دیں اور اس کے اندر کچھ وہ کام کی جو کتاب سنت کے حصول اور ذاقصوں کے خلاف ہے غلطی درحقیقت یہاں سے لگی کہ ایک فردہ کو جیادہ سے منافع حصول کی دے لگا مازاری دی گئی جس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں ہے اور حلال و حرام یہ انسانوں نازل فرمائی اور آپ کی جو خصوصی بتلائی یحل لہم طیبات طیبات کا لفظ قرآن نے ذکر فرمایا اور وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِذ ذکر کی یہ بتلایا کہ دنیا اور آخرت دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے حرام میں اور حلال میں دین اور دنیا دونوں کا قائدہ ہے یہ قائد خدا کو بھر جانے والی ملحب قوم کو تصور میں نہیں آ سکتا تھا اس لئے حلال و حرام کو بے لگام کر دیا اس کا تصور جب مذہب نہیں رہا تو حلال و حرام کہاں سے آیا بلکہ مذہب کے اوپر اعتراض اور رشکالات کرنے شروع کیے تو صیبات اور خبار ان دونوں کے دنیان کوئی فرق نہیں کیا اور نہ استماعی فلا کی خاص اوجی تھی اس لئے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں تو میں خود مالدار ہوتا جاؤں دوسرے کا کچھ بھی نہ ہو چنان کہ ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گئے جائز کیا مطلب وہاں جائز اور ناجائز کا مونوپولی ادانی امبانی کی مونوپولی ہو رہی ہے تاریخ کیجئے ان کو ہی دیئے جاتے ہیں اس پر بھی گفتگو کی ہے حکومت جب کسی کام کا دے تو زیادہ سے زیادہ حکومت جو دے ملک زیادہ رقم دے رہا ہو اس کو دیا جائے اور اس کی بھی مونوپولی رہو کے اس ایس کا ہی چلتا رہے لیکن چونکہ جمہوری نظام میں یہی ہوگا کہ کچھ لوگ مالدار ہے اور وہ حکومتوں کو الیکشن کے موقع کے اوپر اتنی لمبی چوڑی رقم دیتے ہیں اس رقم کی بنیاد پر امریکہ نے اس سے اُلطا کیا وہاں پارٹی تو کسی کو رقم نہیں دیتی ہے لیکن یہودی لوگ ہے جو ہر ایک ممبران کو اور ہر ایک اس قسم کے لوگوں کو اپنی طرف سے رقم دیتے ہیں اور دینے کے بعد اس کو وصول کر دیں ہیں یہاں بھی اس طریقے سے وصول کیا جا رہا ہے ادانی امبانی کے پاس لمبی رقم ملتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پارٹی یہ اگلی کانگریس پارٹی کے زمانے میں بھی اسی طرح انڈی رہ گالی کے زمانے کی کل بھی سال لیتی یہ چلتا رہتا تھا تو یہ جو ادارہ داریاں ہے اور یہ جو کسی ایک کی مونوپولی کر دیتے ہیں وہ ہی بیسے گیس اس کے علاوہ کسی کو گیس کا ٹھیکا نہیں ملے گا تو گیس کمپنی جتنے بھی اگلی پیسے سیتے کرے گی آپ کو دینا ہوگا یہ نیجی کرن بھی جو پرائیویٹی کرن ہو رہا ہے خان کی کرن پرائیویٹ سکتر ان میں یہی رکیہ لیا ان کے پاس تو حکومت کیسے کرے گی اور حکومت نے ان کو ٹھیک پر دیا لیجی کرنے سے پہلے ان سے اتنی لقم لے لی ہے تو یقینی بات ہے کہ حکومت ان کی وہی بات کہ کرتے رہو تم جو کرنا ہو سن کے موقع پر خالی آواز لگے گی یہ چیز مہنگی سن کی یہ خرابی اور بربادی ہے اجارہ داری کا مطلب یہ کہ کسی خاص کی رستت پرام کرنا ایک شخص یا گروپ میں منحصر ہو جائے وہی مالدار ہوتا جائے اور دوسرے سب ختم ہو جائے آپ نے راقل سودے کے اندر دیکھ لیا اس طرح سے پہلے یہ ہوا اور اس کے بعد ان کو دیا گیا اب یہ اور دوسرے سودوں کا یہ ہو رہا ہے یعنی صورتحال ایسی ہو جائے کہ ایک شخص یا گروپ کے سوا کوئی وہ چیز پیدا نہ کر سکے یا ان چیزوں کو ان شکل کے اندر کوئی دے نہیں سکے دوسروں کو انسان کی ذاتی منافع کی محلی کو کھلی چھوٹ دینے اور اس پر ضرور سے زیادہ زول لگانے کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام میں جو خرابی آئی مختصر مولانا اس کو ذکر کرتے ہیں منعفع حصول کے لئے حلا اور ہم کی تفریق نہیں ہوئی اس لئے اخلاقی برائی ساری کی تاری محاصرے میں پھیل گئی مولانا یہ مثال دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس سرویس کے کاروبار میں سب سے زیادہ نفع ہے وہ موزل گرز کا ہے عورتوں کی ننگی تصویر ہیں مسنوان کے اوپر سنت کاروں کے یہاں اور اس طرح کے دوسرے جتنے دھنڈے اور کاروبار ہیں جو عوام ممین کا ایک مقام ہوتا ہے اس لئے حکومت بھی ان کو تربیت دے رہی ہے اس لئے اوپر سے جو عدر ہے انسانیت کو ننگا کرنے کا سیطان نے جو کارنامہ جنت میں انجام دیا تھا وہ طریقہ عملی ظاہری بھی اور مانگی طور پر بھی سیطانی اولاد اور بھی چیزیں نہیں ہے اس لئے انسان بلکل ایک خالص جانور کی طرح روپیے اسے بطور میں کوشش کرتا ہے سود کے نظام میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی نے کسی کے پاس سود لیا اب وہ کسی تو بھئی اس کی اب کس طریقے سے وہ ہی گئے لیکن ان سود خوانوں کو اس کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا ہے اس لیکن سود کا سکتے برا جو نقصان ہے دل مردہ ہو جاتا ہے نفاق پیدا ہوتا ہے ناد خان سے اور سود سے اس طرح ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے ادر کچھ نے باب اپنی بیٹی کے پاس سے سود لے رہا ہے یہ تاری چیزیں ہیں تو ذاتی منافع کے حصول پر اخلاق بابندی نہ ہونے نے تردیحات کے تعاین اور وسائل کی تفسیص میں بھی اتماعی مسال کا لہات نہیں کیا تردیحات کی تعاین میں وہ کیوں اچھی چیز کرے جہاں زیادہ فائدہ ہوگا ایک آدمی کو معلوم ہے اس کے پاس سرمایہ ہے ایک عرب روپیہ ایک عرب روپیہ سے مکانات بھی تعمیر کر کم نفع کے ساتھ غریب کو دے سکتا ہے اگر ہندوستان میں اس طرح سارے سوچنے والے ہو تو ہندوستان جس کا تعلق ہے انا درگلہ اور گیرہ کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی مشین لگائی اور کم دام سے لوگوں کو پیش ہے یوروپ کے ملکوں میں ابھی بھی تھوڑا کسی ہے وہاں کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ تیپس نہیں لگتے ہندوستان میں یہ نظام نہیں کام کر رہا ہے اس لئے مہنگائی کا اثر متوسط طبقے کو اور غریب طبقے کو ہو رہا ہے لیکن ان ملکوں نے اتنا تو کیا ہے کہ کھانے بینے کی ضرورت کی اشیاء 20 سال 25 سال سال 40 سال پہلے جو باؤ تھا آج بھی وہی باؤ جائے تبدیلی ہوتی ہے اگر یہاں بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال کم ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ کثرت والی ہے اس لئے اس کا بہت زیادہ تو اس میں نقصان ہوتا ہے غریبوں کا تو یقینی بات ہے کہ ایک طرف ایک آدمی کے پاس ایک ارب کے درستیس کے اندر کام کروائے گا عورتوں کو نجوائے گا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ کروائے گا اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں رکیہ تھا تو یوروک کے دو ملکوں کو لڑایا اور آپ میں لڑانے کے بعد ان کو دورہ یوروپ کو کمزور کیا اتنی بڑی عیسائی آبادی اور اس کے باوجود یهودیوں کی تابع ہو گئی تو اس کے پیسے دیر سو دو سو سال کا جو ان کا عمل تھا حاج کر کے تو دوسری عالم تاب جب تک اپنے دین پر چلے گی ہماری بات یعنی ہماری سعودی نظام ان کے آنے ہوگا ہماری فہشائے اور برائے اور منکرات یہاں نہیں آئیں گے تو یہ چلے گئے اور وہاں برسوں محنت کی اور پھر اس کے بعد کچھ باقی رہا تو پہلی زنگ عظیم اور دوسری زنگ عظیم نے ان کو توڑ دیا اور ہٹلر کو تو خرا کیا گیا واللہ عالم اسی باتوں کو زیادہ پیلایا گیا بات تھوڑی دور جا رہی ہے لیکن ہٹلر کا جو مجھے کہنا تھا کہ ہٹلر کیوں ان کے مقابلے میں آیا یوروپ کے سارے ممارک یہودیوں کی سونی کاروبار والی لائن سے پریشان تھے لیکن سبھی دوبے ہوئے تھے اس لئے کسی میں ہمت نہیں تھی فٹلر نے شروع کیا لیکن اس کو ایک کام کرنا تھا اس نے دوسرا کام کیا اس نے یہودیوں کو تھوڑا کچھ بتلے کیا جتنا زیادہ بتلایا جاتا ہے ہولو کاس اتنا تو نہیں مارا ہے لیکن یہ قروپے گندہ زیادہ کیا ہے لیکن وہ اتنا کر دیتا کہ جرمنی کے اندر سور کے نظام کو ختم کر دیتا جو اسلام نے بتلایا تو خود بخود یہودی جرمنی سوڑ کر باگ جاتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی مومن نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اسی قوم ہے کہ رشوت اور اس قسم کی چیزوں میں ہی ان کو زندگی کا مزہ آتا ہے تو ذاتی منافع کے محضر پر حلال و حرام کی پابندی نہ ہوئی کی وجہ سے معاشرے میں سود قیمار ستہ بغیرہ داخل ہو گیا آج بھی ہے سرمایہ دانان نظام بھی یہی ہے اور یہ گریب وقا کن چوس رائے اطلا نے پہلے سے اس پر پابندی لگا دی اور اب دیکھ رہے ہیں آپ ستہ کے اندر لوگ بچارے مر تے ہیں خودکوشیاں کرتے ہیں سودی نظام سے خودکوشیاں ہوتی ہے کمار اور جوہ کھیلنے کی وجہ سے ان کے اندر خودکوشیاں ہوتی ہے اور توازن کو بگاڑ پیدا کر دی ہے ایک طرف سرمایہ دانا نے نظام والے یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے طلب اور اسد کے نظام پر پوری گاڑی چلائی ہے تو طلب اور اسد کو فطری شکل میں باقی رکھتے تب تو چلتی وہ لیکن تم نے تو طلب اور اسد کی نظام کو توازن پر باقی نہیں رکھا انسانی فسادات اس میں شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے کے اندر اجارت آریاں قائم ہوئی اور اجارت آریاں کی موجود میں بازار کی فطری قوت طلب اور اسد کے پامانی مفلوز ہو جاتے ہیں مولانا یہ جملہ بہت شاندار فرمارے راتی نیسا ہوتا میں بیٹ دوں گا اور اسی طریقے سے اس کے فائدے کے لئے اس سے خرید کر زیادہ منافع استعمال کرے سرمایہ طلب اور اسد کا فطری نظام اللہ پاک اس کے اندر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اچانک مسئلیاں جیسے میں نے کوئی شکل سمندر میں یہ ہو گیا یا مسئلیاں جہاں آگے جا رہی تھی وہاں رکا بت آگئی اور اس کے بنیاد پر یہاں سکتے ہو گئی ہندوستان کا مال گسری جگہ جا رہا ہے نہیں جا سکتا ہے تو کسی وجہ سے یہاں سکتا تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہودیوں نے اس پر بھی بیک لگا دی ان کے یہاں سنترہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو دریاء میں ڈال دیتے ہیں قیمت باقی رکھنے یہ ایسی انسانیت کچھ کوم ہے جنہوں نے دنیا پر یہی فساد مچایا ہے اس وقت کاروباری دنیا پر ہی کا غلبہ ہے اس لئے سود قمار ستہ کے علاوہ کاروبار کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے اجارہ داریاں بھی انہوں نے اپنے قائم کروائی اور ہر جگہ پر اجارہ داریاں ان کی ہوتی ہے جب ہندوستان میں بھی چند لوگوں کے پاس مال آ جائے امبان انہیں جو کچھ ابھی سودے کیے ہیں ان کے اندر یہودیت کے کب کسی چیز کی قیمت کم کرنا وہ جانتے ہیں کب کسی چیز کی قیمت زیادہ کر دینا اس کو یہ جانتے ہیں مارکت میں سونے کی قیمت کم بڑھائی جائے کب سونے کی قیمت کم کی جائے شیرد مارکت میں انہوں نے دنیا بر میں یہی کیا ہے سستے کروا لیے اور پھر اس کے بعد اس کو خرید لیے اور پھر ایک دم سے ان کی قیمت بر گئی شیرد میں بھی ایسا ہوا اور اس طریقے سے اجارہ داری یہی کرتی ہے وہ اپنے نفاعی کی سوچتے ہیں اس لئے وہ تمام طریقے اپنا تھے جس میں مطنوع طور پر مارکت میں اس کچھ اس وقت ہو رہا ہے کچھ بل رہا ہے بڑے بڑے ممالک میں محنتیں ہو رہی لیکن یہ پہلے سے تیار ہو گا ساری کوشش کروا دیں گے اور پھر اس کے بعد اسرائیل اپنی طرف سے نکال گا اس کی ویکسین کو اب وہ ویکسین بھی انداز کی نکیس ہوگی تو یہ رات لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور پھر جب شکر نہیں رہی تو اس کی قیمت بڑھا لیں گے مجبور یہ مونو پولیاں بھی مارکی پر نقصان کرتی مولانا نے اسی کو سمجھا ہے لیکن آپ کو بہت کچھ چکا ہوں میں آپ اس سے سمجھ جائیں گے جو کچھ مثال جی ہے علماء کو یہ اس لیے کہ مارکی سے ہم لوگوں کا راج بن سابقہ نہیں پر تا ہے اس لئے کچھ چیزیں نہیں سمجھتے حضرت مولانا نے اجار اداریاں کی شکل بتلا دیا یقینی بات ہے ایک شہر میں ایک تس کی ایک فیکٹری ہے اور ایک شہر میں ایک تس کی دس فیکٹری آئیں فرق پڑے گا حکومت کی طرف سے دن چیزوں کی اجازت ملتی ہے اس کے قوانین تھوڑے آسان کر دی جائیں ہر ایک مونو پولی کر دیں اس کو دیں اس کو نہ دیں بھروس میں پہلے ایک ہی گیس پم تھا گاریوں وغیرہ کے لیے سیترل پم دوسروں کا موقع آئے گا دوسروں کی باری آئے گی ہر چیز میں یہ چلتا ہے سرمایہ دانانہ نظام میں یہ دنیا بھر کے اندر امریکہ جیسا محظم ملک ہو یا افریقہ کوئی بچارہ کمزور ملک ہو سب جگہ پر یہی سرمایہ دانانہ نظام کی شکلیں چلتی شکلیں کل پر سکھ چکا ہوں ہندوستان میں آنے کے لئے اخبار میں آیا تھا دو سال پہلے کہ ایک ستاون نمبر ہے یعنی ایک آدمی فورین کا کوئی آدمی سرمایہ کار ہے اس کو اپنے سرمایہ کاری کرنی ہے کسی ملک میں تو یہ جب دوسرے ملک ایک سو چھپن ملکوں بات کر رہا ہوں ستاون سرمایہ کار 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 اداری اور امباری جیسے بڑے ہیں یا انگلین کی وہ یہ ہو جی پوری تیم ہے بینکروں کا گروپ ان میں سے کسی کو کرنا ہو تو ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے دنیا کی کسی بھی ملک میں امریکہ میں ہندوستان میں ہو ان کو مل جاتی ہے اجادہ داریاں وہ وایا وایا کر کے آتے ہیں چند سال پہلے ہندوستان کا جو نوز چھاپنے کا کاغذ ہے یہ انگلین کی ایک کمپنی سے آتا ہے وہ یہود ہی کی کمپنی ہے من مہن سنگھ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک مجمون آیا بردو اکبار میں پھر وہ آیا آیا دوسرے اکبار آیا بھی نہیں اور پھر اس کو اتنا اپسا نہیں ہوا وہ ہی آیا کہ ایک جگہ سے نیپال کی ہندوستان کی بوردر سے کچھ نوٹیں پکری گئی کرنس انڈیا کی اور وہ جالی تھی بناوتی تھی یعنی جھوٹی تھی تو اس کی جب اس بینک میں آئی اور وہاں سے لوگوں کو ملی پہنچائی گئی جب لوگوں کو پکرا گیا تو یہ بینک سے لی ہے اب جب یہ ہندوستانی بینک سرکار کے ماتحہ چلنے والی جب اس بینک کی تحقیق گئی تو انہوں نے کہا بمبئی میں آر بی آئی کی جو آفیس ریزر بینک آف انڈیا وہاں کی خزانے سے یہ مال آیا ہے اور یہ رقم ہمارے پاس وہاں سے آئی ہے یعنی گویا آر بی آئی میں بھی ایسے انصر شامل ہو گئے تھے جو ہندوستان کے رہنے والے لیکن ہندوستان کی نوٹوں کو غلط طریقے سے چھپتے چھپتی کہاں تھی انگلین کی اس کمدی کے پاس چھپانا اس کا کاغذ بھی ساپنا ہندوستان میں بھی ہے مطلب یہ تھا کہ کاغذ تو وہ سے لیا گیا اب مزید تحقیق کی گئی ری بی آئی میں بھی یہ نوٹیں آگئی مزید اس کی دوسری تحقیق ہوئی یہ یہ نوٹیں اطلی ہے کہ جالی ہے اس کی تحقیق کی جائے تو اس کے لئے مشین رکھی گئی جو مشین تھی اس مشین کے سلسلے میں کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ نوٹوں کی صحیح نانچ کرتی ہے کہ نہیں تو پھر امریکہ سے ایک بڑی مہنگی مشین منگوائی گئی اس مشین کے ذریعے جب جانچا گیا تو صحیح ریپورٹ آیا اور یہ کہ جالی ہی ہے اب اس پر بحث ہوئی کہ یہ آئی کہاں سے تحلی تو نیپال کی بارڈر والے پاکستان کی گئی گئی تھی وہ نوٹیں بھی امریکہ سے ایک بڑی ٹیم کو بلائی گیا اور ہے جو برا ترقی آفتہ ملک ہے اب یہ کمپنی سے جب یہ ساری چیزیں کھل گئی تو وہاں کی میڈیا میں یہ بات پہنچ گئی تو اس کمپنی کے شہر ایک دم سے دھرام سے گئے یہ من مہن سنگھ کے زمانے میں یہ ہوا پھر کاغذ ان کے پاس سے نہیں لیا گیا لیکن یہ جو نوٹ بندی ہماری ہندوستان میں ہوئی اس کے پیچھے وہی کمپنی کام کر رہی تھی اس نے لمبا چورا روکیہ دیا ہوگا گورنمنٹ کو اور پھر اس کے نتیزے میں نوٹیں چھاپی گئی یہ نوٹیں چھاپنے کا کونٹراب اسی کو دیا گیا اب اس کے بعد مل گیا گویا گئی یہ وہاں کا جو شاہی گرانہ ہے اس سے قریبی تعلق والے یہ سب یہودی قوم ہیں قریبی تعلق والے انہوں نے یہ گپلا کیا ہندوستان کے ساتھ ہندوستان میں نوٹیں آ رہی ہے اور ہمارے کچھ لوگ ان سے مل جاتے ہیں تو حکومت کی مضاقلت کے بغیر یا کبھی الٹا جسے ہندوستان میں کہ آؤ تشریف لاؤ پورا ہندوستان آپ کے لئے لوتنے کے لئے کافی ہے جس چیز کی بھی کاروبار کرنا ہے یہود علومیوں کو اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بلائی جا رہا ہے اور سب چیز کا نیجی قرنن ہو رہا ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے ابھی تو غیر مسلم صاحب کا ایک لمبا مضمون آیا ہے انہوں نے کہا کہ شاید ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی پولیس بھی نیجی کمپنیوں کو دیری جائے گی وہ کچھ ہندوستانیوں کو رکھیں گے کچھ دوسروں کو رکھیں گے اور اس طرح کیسے ملک سے ملازمت کی جو شرعہ ہے یا ملازمت جو مل جاتی تھی حکومت سے اب یہ چیزیں بھی ختم ہو جائے گی پھر یہ کہ جو آئے گا وہ ہندوستان یا نہیں ہے یا ہے تو بلیک ووٹر ظیلیس ظالم ہے تو لوگوں کے اوپر پر ابھی کیا کچھ نوکر شاہی یا حکومت بڑی ہوشیار ہے اکیلے نوکروں کو کھانے نہیں لیتی ہے نوکر شاہی کو اس کے ساتھ خود بھی ایک بہت بڑا رکیہ حضم کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی موقع ملتا ہے تو یہ عجیب و غریب مولانا نے جن چیزوں کو سہول کریں گے حالانکہ یہ سب کی سب نظریات ہی نہیں ہے پریکٹیکل ہے مساہدات رات دن میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے یہ نوٹ بندی پر انہوں نے پورا دراما کھول دیا دوسرے کتاب نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ساتون ویدی صاحب انہوں نے ہندی میں اور جو کرنا ہو اس لئے کہ سیاسی لوگ حکومت نہیں چلاتے وہ تو حکومت کے ظاہری دانسے کو اپنائے ہوئے پورا ملک جو چلتا ہے وہ آئی ای 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 انہوں اندر کا ملک چلانے والا نظام ہے یہ افسر شاہی جب مل جاتی ہے کسی سے اس وقت یہی ہوا ہے سطور ویدی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ملک کی ٹاپ لیول کی جو افسر شاہی ہے وہ تاری کی ساری انہوں نے رکھا جلدی سے روپیہ بترنے کا یہی طریقہ ہے تو اسی طریقے پر وہ چلتے ہیں اب وہ کسی کمی کو ٹھکا دینا ہوگا تو یقیناً اس کمی کے پاس ان کو لمبا چھوڑا رکیہ مل جائے گا اور ایسے کو ملے گا جو اس کمی کا ٹھکا لینے کا احل بھی ہو یعنی اس قسم کی ہو کہ اس کا کہا ہوائی مانا جائے وہ سامل ہو چکے ہیں جس کا فائدہ ان سرمایہ داروں کو ہی پہنچتا ہے مولانا نے یہ جو چیز ذکر کی یہ بھی آج کسر سے ہو رہی سرمایہ پانسوہ نمبر سرمایہ دارانہ نظام خاص طور پر تقسیم دولت کا نظام ناہمواری کا شکار رہتا ہے تقسیم دولت کے بعد کورونا کے بات تو اب یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر متوسط سب کا بھی بڑا پریشان ہو رہا ہے اس ناہمواری کا سبق سود اور فیمار ہے اور اس کے نتیجے کے اندر دولت کا بہاہو کا روح مالداروں کی امیروں کی طرف رہتا ہے غریب اور عوام کی طرف اس کا روح نہیں ہوتا ہے یہ ہی وہ پریشان ہے جس کی بنیاد کے اوپر دنیا میں یہ نظام باوجود ظاہری اچھائیوں کے اور ظاہری کچھ شخصوں کے وہی طلب اور حسد کا نظام لیکن خدا کا خوف نہیں ہے تو اتنے ہی طریقے سے کر دیا ہے اور اس کے نتیجے چوتھی جاگر کیسے ہو تو یہ سیکلر نظام کو مضبوط کرنے والی ہو نام سیکلر نظام کا اور پورے نظام کے اندر آپ کے یہاں بکتے ترشپ چل رہی ہے ہر تیس کے اندر آپ لوگوں کے اوپر چیزوں کو تھوپ رہے ہیں یہ تارہ نظام کیوں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے آخرت کا خوف نہیں ہے آگے اس کے بعد معیشت کا اسلامی جو نظام ہے اس کو مولانا ذکر کرتے ہیں پہلے تو یہ بتلانا تاتے ہیں کہ یہ جو معیشت کے نظام میں سار شکلیں آئی تھی پہلے ذکر کی بنیادی معاشی متائل میں تقضیحات وسائل آمدنی کی اسلام محض کو ایک نظام نہیں ہے اسلام تمام انسانی زندگی میں پیش آنے والے حال ماضی مستقبل ایک انسان کو پوری انسانیت کو جن جن شکروں میں چیزیں پیش آنے والی ہے اسلام نے بنیادی وصول اور ذاقتے اس کے ذکر کر دیئے اور اس کی رسلی کے اندر معاشی نظام ہے اسلام کا تعلیم نظام بیت ہے اس طریقے کی ان تمام چیزوں کی بنیاد میں اسلام نے تمام مسائل کو حل کیا ہے محیشت کو بھی اسلام نے حل کیا ہے اور اسلام کو ضرورت نہیں تھی ان چار چیزوں کے تابع ہونے کی ترجیح وسائل سرستیات اور اس قدم کی جو چیزیں بلکہ اسلام نے معاشی نظام کو ہر چہار سن سے گیل لیا ہے اعتقادات نے اخلاقی یاد نے انسان کو اچھی سوچ بتلائی اخلاقی یاد نے اور اعتقادات نے اس سوچ کو باقی رکھنے کے لئے بتلایا کہ کل ایک دن تجھے بھی اللہ باقی دربار میں حساب دینا ہے تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے پہلے تم اپنا حساب لو یہ تصور باقی رکھا پھر کاروبار کے اندر انسانوں کی ہمدردی غمخاری بتلائی زکاة کا نظام بتلایا تمہارے مال کے اندر کمانے والوں کا حق نہیں ہے تمہارے ضعیفوں کی بجائے اللہ باقی روزی دیتے کاروبار رہتا ہے تو یہ کام ہی نہیں کرتا ہے دوسری چیزوں میں اس کا ذہن چلتا اور یہاں نہیں چلتا اور جب یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ روایت اپنے بھائیوں کو سناتے ہیں کہ تمہیں رسک میری وجہ سے مل رہا ہے یہ تصور کیلئے روایت نہیں ذکر کیا یہ ان کو نہیں کہا کام نہ بڑی عمر کے والدین ہے گھر کی چھوٹی اولاد ہے اپاہت اولاد ہے بھائی ہے اس قسم کے لوگ ہیں وہ نہیں کما سکتے تو تمہیں ان کے لئے کمایا جا رہا ہے تمہاری طرف سے اور جب تم کما ہوگے تو یہ مر سمجھنا کہ تمہیں تمہاری وجہ سے رسک ملتا ہے ان کی برکتیں بھی اس میں شامل ہے یہ پورا تصور اسلام نے انسانی زندگی پر ایسا کیا ہے تو دو چار باتیں میں نے کہی آپ روایتیں سب سن چکے ہیں بخاری مسلم تنمیز مشکار وغیرہ میں تین روایتوں کے ذریعے اور اور بہت ساری روسری روایتیں ہیں جو حضور کا بھی حق بتلایا کام کرنے کا بھی بتلایا مطل الغنی ظلم بھی فرمایا اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کو محلت دی جائے دونوں قسم کی چیزیں ذکر فرمائی دیوالی اپن ظاہر ہوا تو اس کے مال کی کس طرح تفصیم کی جائے اور اس کے غرمہ کو کس طرح دیا جائے یہ ساری چھوٹے چھوٹے جزیات سے لے کر تمام مسائل میں معاشیات کے اسلام نے چھوٹے چھوٹے جملے آپ صلی اللہ نے فرمائے اب ایک معمولی تھا جملہ آپ صلی اللہ بازار میں گئے اور گہوں کے اندر گیہوں گیلے تھے آپ نے ہار ٹالا اور یہ جملہ فرما دیا منغشف علی ثم انہ تو صرف گیہوں کے لئے تھوڑا ہے تمام چیزوں کے لئے ہے کاروبار کی دنیا میں جتنے بھی دھوکے ہو سکتے ہیں جن جت طریقوں سے دھوکے ہو سکتے ہیں ایک روایت کے چھوٹے سے جملے نے بتلا دیا انتقاض دولت ہو جائے سن ترمایہ داروں میں یہ آیت نے اشارہ کر بتلا دیا اور خارج کر آیت سور حشر کی ہے اور سور حشر میں یہودیوں کا حشر ہی ذکر کیا جارہ رہا تو یہود کے زندہ میں مال فائی کے زندہ میں ذکر کیا اس سے اشارہ کیا کہ ایسا مال جو سرکاری ہو جو وقف کا ہو ان مالوں کا کوئی مالک نہیں ہے تو اس کے اندر اس طرح کی گفلہ بازیاں ہوتی ہے تو اشارہ فرما دیا کہ اس قسم کی چیزوں کے در اللہ فائدیا حساب زیادہ ہو تو معیشت کا سارا نظام اسلام نے بتلا دیا اسی طرح دوسری طلب اور اثر کی قوتوں کو تسلیم کیا اس کی ایک جو شرارت ہیں اس میں ہو رہی ہے جس کی نظر اس کے اوپر ہو وہی آیت قریمہ تو ہم سب نے پڑھی ہے حضرت مولانا کے والد محترم حضرت مفتی شفی صاحب نے اسی آیت کو معاری قرآن میں بنیاد بنایا اس طرح نظام کے رکھ کے لئے اور پہلی جو آیت میں نے پڑھی اس کو حضرت مولانا نے سرمایہ دانان نظام کے گھٹل رکھ کے لئے اس آیت کو مولانا نے پیش کیا اسلام نے دونوں چیزوں کو پسند نہیں فرمایا کوئی یہ سمجھے کہ سب معیشت میں برابر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا جن ملکوں میں معیشت میں اس طرح کی نا ہمواری آئی ہے ہمواری تو نہیں ہے ہمواری کا لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ مالدار ہیں سب کو اپنی ضرورت کی بابستگی حکومت سے ہے کچھ کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہاں چھوٹے بڑے کا عدب اور احترام بھی نہیں ہوتا ہے بڑا کمائی نہیں ہے تو کسی مالدار سے زکاة لینے نہیں جائیں گے حکومت کے یہاں نکھ دیں گے کہ میں نہیں کمار آ ہوں تو پھر حکومت کی طرف سے ان کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے یہ اس طرح جب کسی علاقے کے اندر یہ معیشت کا نظام جو آیت ِ مالدار آدمی ہے گجری کا نظام گھر کا فیل ہو گیا تو ایک وائرمن کو بلانا پڑے گا گھر میں کوئی چیز توڑنی پھوڑنی ہے کوئی چیز درست کرنی ہے تو مزدور کو لائیں گے مزدور کو جی صاحب کہنا پڑے گا یہ طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برابر نہیں کیا ہے اور کیسے رکھا ہے یہ دالک تقدیر العزیز العالم ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں ہلکہ سا اشارہ سورہ قحف کے تین واقعات جو حضرت مساء علیہ السلام اور حضرت قضیر کے بٹلائے ان تین واقعات کے ذریعے صرف ایک کھلکی ہلکی سی کھلکی کھلی ہے کہ تقدیر الہی اور سکوین نظام میں اللہ ظاہر میں کوئی چیز کیسی نظر آتی ہے اور وہ چیز انسان کے لئے فائدہ من ہوتی ہے اور کس طریقے سے کسی کا تقدیر کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے اور ایک آدمی ہے ہمارے مخلے میں ایک حافظ دا تھے ہر قسم کا دھندہ کر چکے وہ لیکن کامیاب نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دھندے میں بھی کامیاب نہیں ہوا اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسری کے پاس یہ ہے تو یہ زیادہ کماتا ہوگا تو اس کی ساری کام 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 چھوڑ دیا جو مسئل لائے ہوگا وہ بیچنا آئے تو سستے میں بکے گی پھر اس کام میں اس کو تجربہ نہیں ہے پہلے میں تو سورہ بھی تجربہ کر چکا تھا تو آگے حضرت مولانا ان چار طریقوں کو کس طرح اسلام نے حل کیا ہے آیات کی رشنی میں مولانا اس کے لطیب اشاروں کی سمجھاتے ہیں کہ اسلام نے دوسری چیزوں کو آگے مولانا ذکر فرمارے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد نصد اللہ 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 انتا نتغفر و نتو